کہ جب میکولے کہا کرتا تھا یہ بات کہ بھارت کی نیائے پدیتی کا ناش ہو جائے گا تو بھارت یہ سماج ٹوٹ جائے گا ایسے ہی میکولے ایک بات اور کہتا تھا میکولے کی لکھی ہوئی ایک چٹھی ہے میرے پاس اس کی فوٹوکاپی لندن میں ایک لائبریری ہے اس کا نام ہے انڈیا آفیس لائبریری وہاں سے میں نے نکلوائی ہے انڈیا آفیس لائبریری میں سے ایسے کچھ پچاس ہزار سے دازہ دوکومنٹس میں نکال کے لائی ہوں اور وہاں کے کئی لوگوں کی مدد سے ہم نے وہ نکلوائے ہیں تو ان میں ایک چٹھی ہے میکولے کی وہ اس کے اپنے پتاجی کو اس نے لکھی ہے جب وہ یہاں آفیسر بن کے آیا ہے تو میکولے کیا لکھ رہا ہے کہ بھارتی یہ سماج کو اگر برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ نیائے پدیتی برباد کرو تو وہ کرنے کے لئے اس نے آئی پی سی بنا دیا سی آر پی سی بنا دیا سی پی سی بنا دیا اور برباد ہوئی دوسری بات وہ کہتا تھا کہ بھارتی یہ سماج کو برباد کرنا ہے تو بھارتی یہ سکشن پدیتی کا ناش کرو تو میکولے کہا کرتا تھا کہ جو بھارتی یہ سکشن پدیتی ہے وہ خود مانتا تھا اس بات کو یہ دنیا کی سب سے زیادہ وکسط اور سب سے اچھی پدیتی ہے کیا ہوتا تھا یہاں گرکل چلتے تھے گرکلوں میں ودیارتی پڑھتے تھے اور ودیارتی 20 سال تک 25 سال تک بھرمچاری کا پالن کرتے ہوئے سکشا گرہن کرتے تھے سنسکرتی بھارتی یہ سنسکرتی کہلاتی تھی رشی تھے منی تھے بڑے بڑے گیانی تھے مہاتما تھے وہ گرکلوں کو چلایا کرتے تھے اور سارے کے سارے گرکل جو چلا کرتے تھے ان میں ویدوں کا عدیان پرانوں کا عدیان اپنشدوں کا عدیان جو بھارتی یہ گیان ہے جو بھارتی یہ منیشہ ہے انہی سب کا عدیان سنسکرت کے مہادیم سے کرایا جاتا تھا میکولے نے کیا کیا کہ گرکلوں کا ناش اگر کرنا ہے تو اس نے ایک قانون بنایا کیا قانون بنایا سنسکرت میں جتنے ودیالے اس دیش میں چلتے تھے ہندوستان میں انگریجوں کے زمانے میں ان سب کو اس نے illegal گھوشت کیا گیر قانونی اور اس نے پرتبند لگا دیا کہ سنسکرت بھاشا کے مادھیم سے کوئی بھی گرکل چلے گا اس کو انگریجی سرکار ماننیتہ نہیں دے گی تو ماننیتہ کس کو دے گی انگریجی کے مادھیم سے جو کانونٹ اسکول چلیں گے ان کو انگریجی سرکار ماننیتہ دے گی اور اس کے لیے باقاعدہ اس نے قانون بنایا اس قانون کا نام ہے انڈین ایجوکیشن ایکٹ اور یہ انڈین ایجوکیشن ایکٹ لاغو ہوا اٹھارہ سو اٹھاون میں آج سے لگ بگ ایک سو چالیس سال پہلے تو ایک سو چالیس سال پہلے جو قانون لاغو ہوا تھا انگریجوں کے زمانے میں وہی قانون آج بھی چل رہا ہے اس قانون کے آدھار پر میکولے نے کیا کیا سنسکت کے مادھیم سے چلنے والے گرکلوں کو برباد کر دیا قانون بنا کے ان کو بند کرا دیا جو ان میں ادھیاپک ہوتے تھے گروہ ہوتے تھے ان کو مار پیٹ کر انگریجی سرکار جیل میں بند کرتی تھی جو ودیار تھی ادھیان کے لیے جاتے تھے ان کو روک بیا جاتا تھا ان کا ادھیان نہ ہونے پائے اس کے لیے سمسیہیں کھڑی کی جاتی تھی اور دوسری طرف کانونٹ سکول چالو کر دیے اور اس میں انگریجی کے مادھیم سے سکھن دینا شروع کیا ایک دن اس نے اپنے باپ کو چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی سکھن پدھتی پیدا کر دی ہے جس میں اگر ہندوستانی ودیار تھی پڑھیں گے تو پڑھ کر نکلنے کے بعد وہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے سب انگریج ہو جائیں گے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج تو میں کولے دوسری بات لکھ رہا ہے اس چٹھی میں کہ جب وہ شریر سے ہندوستانی اور دماغ سے انگریج ہو جائیں گے تو انگریجوں کے حساب سے سارے کام کریں گے اور وہ ودیار تھی جب کانونٹ سکول میں سے نکلیں گے تو سب سے زیادہ گالیاں بھارتی سنسکرتی کو دیں گے سب سے زیادہ گالیاں اپنے ماں باپ کو دیں گے کیسے موم اور ڈیڈ کہہ کے ڈیڈ مانے ہوتا ہے مرا ہوا اور ممی مانے ہوتا ہے شو ایزپٹ میں آپ جائیے مشر ایک دیس ہے وہاں پہ ممی اس کہا جاتا ہے کس کو مرے ہوئے آدمی کے شو کو تو ہماری ماں ہو گئی ممی اور پتا جی ہو گئے ڈیڈ آیا کہاں سے یہ میکولے نے ڈال دیا ہمارے دماغ میں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میکولے تو مر گیا اس کا باپ بھی مر گیا سب مر گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے لیکن اس کی جو آتما ہے وہ ہم سب میں پرویش کر گئی ہے اور کیسے پرویش کر گئی ہے میں آپ کو یہ اتحاس کی سچائی بتا رہا ہوں کہ جس جمانے میں میکولے نے اس دیش میں سب سے پہلا کانونٹ اسکول کھولا تھا کلکتہ میں وہ کانونٹ اسکول چلا نہیں بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا کیونکہ کوئی بھی بھارتی ماں باپ اپنے بچے کو کانونٹ میں پڑھانے کو نہیں بھیجتا تھا انگریجوں کے دمانے کی بات بتا رہا ہوں انگریج اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اس دیش میں کانونٹ اسکول چلا نہیں پائے لیکن انگریجوں کے جانے کے بعد گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں کانونٹ اسکول چل رہے ہیں اور ایسے ممی ڈیڈی پیدا ہوئے ہیں اس دیش میں جو بچے کا جنم لینے کے پہلے ریجسٹریشن کروایا آتے ہیں کونونٹ اسکول کہتے ہیں کہ اگر ریجسٹریشن نہیں کرایا تو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو کونونٹ اسکول میں پڑھانا بہت ضروری ہے بچے کو اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کہے کو پڑھاتے ہیں کونونٹ اسکول میں تو کہتے ہیں راجیب بھائی جب ہمارا بچہ کونونٹ میں پڑھے گا تو بہت سمارٹ بن جائے گا تو میں پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ جرہ بتائیے اس مارٹ نیس کیا ہوتی ہے تو اکثر ماں باپ مجھے جواب دیتے ہیں جو دلی بمبئی میں رہتے ہیں کہ ہم بچے کو کونونٹ میں اس لیے پڑھنے کو بیجتے ہیں کہ جب وہ کونونٹ میں پڑھے گا تو ٹائی لگائے گا موجھے جوتے پہنے گا بڑی آسور تو انگریجوں کے دیش میں ٹائی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ وہاں تھنڈی بہت پڑھتی ہے سردی بہت پڑھتی ہے اور ایک سال میں چھ مہینے بھینکر برف پڑھتی ہے کبھی کبھی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ چھ سات مہینے سوری بھگوان کے درشن نہیں ہوتے اور وہاں کی جلوائیو ایسی ہے کہ آج اگر سوری نکلا تو جروری نہیں ہے کہ کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا نرسوں بھی نکلے گا بھارت میں ایسا نہیں ہے آج اگر نکلا ہے تو کل بھی نکلے گا پرسوں بھی نکلے گا تین مہینے بعد بھی نکلے گا ایک سال بعد بھی نکلے گا ایسے ہی نکلے گا انگلینڈ کے لوگ یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے تو وہاں تھنڈی بہت پڑتی ہے سردی بہت پڑتی اور جن دیشوں میں سردی بہت پڑتی ہے تھنڈی بہت پڑتی ہے وہاں کے لوگوں کو اکثر جکام بہت ہوتا ناک چلتی ہے تو جب ناک چلتی ہے تو اس ناک کو پہنچنے کے لیے بار بار جیب سے رومال نکالنا پڑتا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رومال گلے میں لٹکا لو جو ناک پہنچنے کے کام آئے گا اور ٹائی کا مانے کیا ہوتا ہے انگریجی کا شبد ہے ٹائی کا مانے ہوتا ہے گلے کے چاروں طرف لٹکایا گیا کوئی کپڑا کس کام آتا ہے وہاں پر ناک پہنچنے کے کیوں کرتے ہیں کیونکہ تھنڈی بہت پڑتی ہے سردی بہت پڑتی ہے ہمارے دیش میں تو ایک سال میں نو مہینے گرمی پڑتی ہے اور یہاں گجرات میں تو بارے مہینے گرمی پڑتی ہے میں تو یو پی کا رہنے والا ہوں وہاں تھوڑی بہت تنڈی جرور پڑتی ہے یہاں تو بلکل نہیں پڑتی تو وہاں تو اس لیے ٹائی لگاتے ہیں کہ ان کو جرورت ہے اس کی ہم ہمارے بچوں کو کیوں لٹکا رہے ہیں اپنے گلے میں ٹائی مر گئے انگریج اور چلا گیا میں کولے لیکن اس کی آتما کا آواز ہم سب میں ہو گیا جس کو دیکھو وہ کونونٹ اسکول میں گھسا رہا ہے اپنے بچوں کو جس کو دیکھو وہ انگریزیت کی طرف لے جائے شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ساوڑان ہونا چاہیے ایک بار بمبائی میں میں نے ایک جگہ دیاکھیان میں پوچھا پڑھے لکے کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو کونونٹ میں کیوں بیزتے ہیں آپ کو معلوم ہے کونونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ کے دیشوں میں کونونٹ کا مطلب کیا ہوتا یورپ میں ہزاروں سال ایک پرمپرہ رہی ہے جو ہمارے ہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں یورپ کی پرمپرہ کیا رہی ہے ہزاروں سال وہاں بچے لاوارس چھوڑے جاتے آج بھی یورپ کے دیشوں میں امریکہ میں آدھے سے زیادہ بچے لاوارس طریقے سے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پرمپرہ آج سے سو ڈیڑ سو سال پہلے تو بڑی بھینکر تھی تو یورپ میں کیا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا چھوڑ دیا چرچ کے سامنے چھوڑ دیا آناتھاشرم میں چھوڑ دیا کسی اور سنسطہ میں وہاں بڑا ہوگا تو جو لاوارس بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں ان لاوارس بچوں کی پڑھائی لکھائی ان کی ویوستہ کرنے کا کام جس جگہ پر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھنے لکھنے کا اس تھان جن بچوں کے ماں نہیں ہے جن کے باپ نہیں ہے جن کے دادہ دادی نہیں ہے جن کا کوئی کٹومبی جن نہیں ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے جو اسکول چلائے گئے یورپ میں ان کو کونونٹ اسکول کہتے ہیں تو ہم ہمارے بچوں کو کونونٹ میں کیوں بیج رہے ہیں آئے رام توبہ توبہ یہاں تو ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے لیکن ہم اتنے بے وکوف ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے بچے کو لاوارس بنانے کے لیے کونونٹ میں بیج رہے ہیں اور وہاں جا کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پھل جو باپو کہہ رہے تھے قصے میں وہی بمبائی میں ایک دمپتی نے مجھے کہا پتی پتنی تھے کہنے لگے راجب بھائی اگر بچہ انگریجی نہیں پڑھے گا تو پیچھے رہ جائے گا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے دنیا میں کتنے دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو کہنے لگے انگریجی تو انترراشتری بھاچہ میں نے کہا آپ کو تب جانکاری نہیں ہے دنیا میں اس سمیں 200 دیش ہیں جو سنیوکت راشتر سنگ کے نقشے پر ہیں اور ان 200 دیشوں میں سے ماتر 12 دیشوں میں انگریجی چلتی ہے باقی 188 ڈیشوں میں ان دیشوں کی اپنی بھاچائیں چلتی ہیں تو 200 دیشوں میں سے ماتر 12 دیشوں میں انگریجی چلتی ہے تو انگریجی انتراشتری کیسے ہو گئی اگر دو سو میں سے دیڑ سو دیشوں میں انگریجی چلتی تو میں مان لیتا کہ انگریجی انتراشتری بھاشا لیکن مشکل سے بارے دیشوں میں جو بھاشا چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انتراشتری بھاشا اور دوسری بات اسی دمپتی نے کہا کہ راجب بھائی انگریجی بہت سمرد بھاشا ہے بہت رچ لینگویج ہے جو شبد انہوں نے استعمال کیا رچ لینگویج مانے سمرد بھاشا تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں انگریجی سے زیادہ ردی دوسری کوئی بھاشا نہیں ہے کیوں؟ اس کا قارن ہے اس کا قارن ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ انگریجی میں چاچا، ماما، تاؤ، موسا، فوپا سب انکل اور کاکی، تائی، موسی اور سب آنٹی اب آپ مجھے جرح یہ بتائیے کہ موسا میں اور فوپا میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ فوپا کو ماما بنا سکتے ہیں؟ یا یہ بتائیے کہ موسی میں اور کاکی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا موسی کاکی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی جس بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے شبد نہ ہو وہ سب سے ردی بھاشا ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں جتنی بھاشایں چلتی ہیں ہر بھاشا میں پریوار کے رشتوں کو کہنے کے لیے وشیش شبد ہیں وہاں نہیں ہیں، وہاں کیا ہے؟ سب ان لاؤز ہیں، چاہے وہ لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکے والے ان لاؤز ہیں کیا لڑکی والے ان لاؤز ہیں یا تو سب انکل ہیں یا تو سب آنٹی ہیں کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ انگریجی بھاشا میں رشتوں کو کہنے کے لیے شبد نہیں ہے کارن کیا ہے؟ انگریجی بھاشا میں شبدوں کی بہت کمی ہے اور انگریجی بھاشا میں شبدوں کی کتنی کمی ہے؟ اگر مول روپ سے دیکھا جائے تو انگریجی بھاشا میں ماتر دو ہجار چھے سو شبد ہیں کل ملا کے اور دنیا کی تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیا ہے انگریجوں نے فرنچ بھاشا میں سے لیے ہیں جرمن میں سے لیے ہیں اٹیلین میں سے لیے ہیں لیٹن میں سے لیے ہیں تو تمام بھاشاوں سے جو ادھار لیے ہوئے شبد ہیں وہ ملا دیے جائیں تو کل ملا کے بیٹھتے ہیں بارے ہزار انگریجی کے مول شبد ہیں دو ہزار چھے سو اور باقی کے شبدوں کو ملا دیں تو کل بیٹھتے ہیں بارے ہزار اب آپ حساب لگائیے انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں گجراتی میں آپ کو معلوم ہے کتنے شبد ہیں؟ گجراتی بھاشا میں چالیس ہزار سے زیادہ شبد ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انگریجی بڑی ہوئی کہ گجراتی تو کہے کو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو گجراتی اور ایک دوسرا ادھارن دوں کہ انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں اور مراتی بھاشا ہے ہمارے دیش کی اس میں اس سمیں اڑتالیس ہزار شبد ہیں انگریجی سے چار گنی بڑی ہے مراتی اور ہندی کا حساب لگاؤں تو انگریجی میں اس سمیں بارے ہزار شبد ہیں ہندی میں اس سمیں قریب بہتتر ہزار شبد ہیں اور ہندی سے ایک قدم آگے چلیے سنسکرت تو انگریجی میں کل ملا کے بارے ہزار شبد ہیں سنسکرت میں کل ملا کے دیڑھ لاک شبد ہیں اور سنسکرت سے ایک سیڑھی اور اوپر چڑھئے پراکرت جس کو ہم سب بھول گئے ہیں پراکرت کو اگر دھیان میں رکھیں تو پراکرت میں دھائی سے تین لاک شبد ہیں دنیا کی سب سے بڑی بھاشا ہمارے پاس ہے لیکن ہم بے وکوفوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم پڑھے لکھے ایڈیٹ ہیں انگریجی میں کہیں تو بھاگ رہے ہیں ایک ایسی بھاشا کے پیچھے جس میں ماتر بارے ہزار شبد ہیں اور اپنی بھاشایں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو بھاشا کی غلامی ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے جو آدمی اپنی بھاشا بدل سکتا ہے وہ کسی دن اپنی ماں بھی بدل سکتا اور یہ میں بہت دنبیر بات کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ دن کے بعد اس دیش میں کونونٹس میں سے پڑھ کر نکلے ہوئے بچے یہ کہتے ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کونونٹ کے بچے ان کو تو ہر چیز ایمپورٹڈ چاہیے ایمپورٹڈ کار ایمپورٹڈ پین ایمپورٹڈ پینسل ایمپورٹڈ ٹیلی ویزن ایمپورٹڈ ریفریزریٹر ابھی کچھ دن کے بعد کہیں گے کہ اب ہم کو ایمپورٹڈ ممی پپا بھی چاہیے کیونکہ آپ کی شکل ان کو اچھی نہیں لگنے والی وہ تو جو بھاشا پڑھ رہے ہیں اس کے سنسکار لے رہے ہیں تو انگریجی پڑھ رہے ہیں تو انگریجی کے سنسکار لے رہے ہیں اور انگریجی کے سنسکار تو انگریزیت کے سنسکار ہے اور انگریزیت کے سنسکار میں تو ماں اور باپ کی عزت کرنے کی بات ان کو کبھی سکھائی نہیں گئی ہے وہ تو آپ کو ابھی دو کوڑی کا مان کے پھینک دینے والے ہیں اور درباگی سے یہی ہوتا ہے کونونٹ اسکول سے نکلے ہوئے بچے جتنی گالی اپنی ماتر بھاشا کو دیتے ہیں اپنی سنسکرتی کو دیتے ہیں اپنے پریوار کو دیتے ہیں اتنی شاید کوئی نہیں دیتا تو میکولے جو کہا کرتا تھا وہ بات آج ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ کونونٹ میں پڑھ کر نکلیں گے بچے تو یہ شریر سے ہندوستانی ہوں گے دماغ سے انگریج ہوں گے اور اسی کے سنبند میں ایک آخری بات اس نے اور کہی تھی کہ یہ جو بھاشا کی گلامی ہوتی ہے یہ آدمی کے سوتانتر چنتن کو روک دیتی ہے اگر آپ کو مولک چنتن کرنا ہے اگر آپ کو سوست چنتن کرنا ہے اور ایسا چنتن کرنا ہے جس میں سے کچھ نئی رچنا ہو تو وہ آپ اپنی ماتر بھاشا میں ہی کر سکتے ہیں دنیا میں ماتر بھاشا میں پڑھ کر بڑے بڑے ویگیانک پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کونونٹ کے پیچھے پاگل ہیں ان کو میں ابھی تاجہ تاجہ ادھارن دیتا ہوں اندوستان میں ایک ویگیانک ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر اے پی جے کلام ڈاکٹر اے پی جے کلام کو اس سال بھارت رتن ملا ہے اور ڈاکٹر اے پی جے کلام اندوستان کے جیندہ رہنے والے ویگیانکوں میں اس سمیں سب سے اوپر کے ویکتی ہیں آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر کلام کی پوری سکشہ تمل میں ہوئی ہے انگریجی انہوں نے پڑھی نہیں ہے بہت ورشوں کے بعد انہوں نے تھوڑی انگریجی پڑھی یہ کام چلانے کے لیے بچپن سے ان کی پوری سکشہ ان کی ماتر بھاشا میں ہوئی ہے وہ تمیل اچھی جانتے ہیں ملیالم اچھی جانتے ہیں اور ہندوستان میں آج وہ سب سے اونچی شرنی کے ویگیانک ہیں جن کو بھارت وطن ملا ہے دنیا کے ایسے تمام ویگیانکوں کے میں ادھارن دے سکتا ہوں آئنسٹائن الورٹ آئنسٹائن سارا کا سارا کام اپنی ماتر بھاشا میں کرتا تھا جرمن میں اور اس لیے اتنا بڑا بنا فرانس میں ایک ویگیانک تھا میکس پلنگ جس کی تھیوریز ہمارے جیسے انجینئرز کو پڑھائی جاتی تھی جب ہم پڑھتے تھے میکس پلنگ کی پوری کی پوری سکشہ فرنچ بھاشا میں ہوئی تھی تو ہم لوگ جو اپنے مند میں غلط فہمی پال کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اگر انگریجی میں نہیں پڑھیں گے تو ان کا وکاس نہیں ہوگا میں آپ کو اس کے اُلٹی بات کہنا ہوں کہ اگر آپ کے بچے انگریجی میں پڑھے تب ان کا وکاس نہیں ہونے والا وہ گدھے بن جائیں گے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کانونٹ میں بھیج بھیج کر گدھا بنا رہے ہیں گدھا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے گدھے کے اوپر بوجھا لاتے چلے جائیے بچارہ چھپ چاپ چلتا چلا جاتا ہے آج کل بچوں کے کندے پر جو بستے ہم نے لات دیے ہیں جرہاں ان کا بجن تو کر لیجئے جو بچے کا بجن ہے اس سے زیادہ بستے کا بجن ہے ابھی سے آپ اپنے بچے کو اسپونڈلائٹس کا مریج بنا رہے ہیں جتنا بجن اس کا کندہ دھو نہیں سکتا اس سے زیادہ بجن اس کے کندے پر لٹھا ہوا اور بچارہ وہ بستہ لے کے جاتا ہے لوٹ کے آتا ہے جب لوٹ کے آتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں کا ہومورک اس کو دے دیا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اپنی مگجماری کم کرنے کے لیے اس کا ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں ٹیوٹر کیا کرتا ہے کہ اسکول کا ہومورک ملا ٹیوٹر نے اپنا ہومورک دے دیا بچے کا کھیلنا کودنا بند اور بچے اگر کھیلے گا نہیں کودے گا نہیں تو اس کا وکاس کیسے ہونے والا تو یا تو آپ نے فسا دیا بچارہ ہومورک میں اچھے اچھے گھروں میں جاتا ہوں سب کے بچے کیا کر رہے ہیں ہومورک کر رہے ہیں سب سے شام تک ہومورک چل رہے ہیں کبھی ختم ہونے میں ہی نہیں آتا بھلا ہو ایسے اسکولوں کا اور اس ہومورک میں سے بنا کیا رہے ہیں اور وہ ہومورک کر کیا رہے ہیں میں آپ کو میری آپ بیٹی سناتا ہوں کسی دوسرے کی نہیں میں بھی بچپن میں انگریجی میں میں پڑھا اور میں سب سے زیادہ گالیاں میرے ماں باپ کو دیتا ہوں اس کے لیے میرے پتا جی نے وہ ایک بڑے آفیسر ہیں یہ کرنے کے لیے کہ بیٹا انگریجی میں پڑھنا چاہیے تو بڑا بنے گا تو مجھ کو بھی پڑھا دیا اب انگریجی مادیم کی جو پڑھائی ہے انگریجیت کی جو پڑھائی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو ایک سالیڈ اگزامپل دوں میرا مجھ کو گڑھت پڑھایا جاتا تھا گڑھت میں کیا پڑھاتے تھے ایک فارمولہ تھا جو مجھ کو رٹواتے تھے پلاس نائنٹھ میں جب میں پڑھتا تھا کیا فارمولہ تھا اور اکثر اس میں گڑھوڑی ہوتی تھی پلاس کا مائنس ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا میری پٹائی ہوتی تھی کلاس میں پٹائی ہوتی تھی اور میرا جو عدیہ پکتے تھے مجھ کو خوب چڑھاتے تھے اور مجھ کو خوب الٹا سیدھا کہتے تھے ایک دن میں نے یہ تیہ کیا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ دو فارمولے رٹوں گا تو رٹنے کے لیے میں بیٹھ گیا سب کام ایک باجو میں اب یہ ایکس پلس وائی اور ایکس مائنس وائی میں میں گز گیا لکھ 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 میں نے کلو کلو کوپیاں برباد کر دی کلو 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 کاغج برباد کر دیا پتہ نہیں کتنے بالپین برباد ہوئے ہوں گے اور تین چار مہینے کی اس بھینکر محنت کے بعد مجھ کو کچھ فارمولے یاد ہو گئے اب وہ فارمولے میں سیکھ کے آیا دربھاگے سے میں بتاؤں کہ تین چار مہینے کے سیکڑوں گھنٹے برباد کر کے اپنا کھون سکا کے مار کھا کے بیززتی برداشت کر کے میں نے جو فارمولے پڑھے وہ میرے جیون میں آج تک کبھی کام میں نہیں آئے اور دوسرے باجو میں میری ماں نے جو بہت پڑھی لکھی نہیں ہے مجھ کو ایک فارمولا سکھایا کیا سکھایا ایک پہاڑا سکھایا آدھا سوایا ڈیڑ گناہ ڈائی گناہ تین گناہ ساڑھے تین گناہ یہ مجھے سکھایا اور وہ میرے جیون میں روج کام آتا لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ میری ماں تو پڑھی لکھی نہیں ہے پی ایچ ڈی نہیں کیا اس نے تو جو بینہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے آج کی بھاشا میں اس نے مجھے ایسی چیز سکھائی جو جیون میں روج کام آتی ہے اور جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر پروفیسرز نے مجھے سکھایا وہ جیون میں کبھی کام نہیں آیا اور آپ اپنے بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں کونونٹ اسکول کے جتنے کیوری کلم ہیں اور اس میں بچے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں سے پنچانوے ٹکہ بیکار جانے والا ہے اس پنچانوے ٹکہ کا ان کے جیون میں کبھی کوئی استعمال ہونے والا نہیں یہ آپ کہیے تو میں جہاں کہیے وہاں لکھ کر دے دوں کیونکہ میں بھگت چکا ہوں اس بات کو اور وہ جو پنچانوے ٹکہ آپ پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کے اگر کام نہیں آنے والا ہے روپے برباد کر رہے ہیں کروڑوں گھنٹے برباد کر رہے ہیں اس بچے کا من مستشک آپ نے دوا دیا ہے ہومورک کے نیچے جھوٹی شان اور پرتشتہ میں آپ اپنے بچوں کو گھدھانی بنا رہے ہیں تو کیا بنا رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے کیا کریں تو میں آپ سے ایک بدھیمانی کی بات نیویدن کرنا چاہتا ہوں وہ نیویدن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو اپنے بچوں کو ان کونونٹ اسکولوں میں سے باہر نکال لیجے اور بڑیا بات یہ کونونٹ اسکول میں اس لیے بھی بھہجنا بند کریئے کہ بھارتی سنسکرتی میں پتا صرف ایک ہوتا ہے لیکن کونونٹ اسکول میں ایک فادر بھی ہوتا ہے اس بات کی گمبیرتا کو سمجھئے کچھ باہرتی سنسکرتی میں پتا ایک ہی ہوتا ہے لیکن کونونٹ اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو ایک دوسرا فادر بھی ہوتا ہے تو پتا کے ساتھ یہ فادر کہاں سے آگیا اور اگر پتا کے ساتھ فادر آ گیا تو پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا آپ کے گھر میں ہاں یہ میں چہتاونی کے روپ میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ صرف اشارے سے سمجھ لیجئے کہ اگر بچے کی پڑھائی کے ساتھ پتا کے ساتھ فادر آیا ہے تو اور بہت کچھ چلا آئے گا آپ کے بچے کے سنسکار میں اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا بچہ کرشین نہ بن جائے عیسائی نہ بن جائے اس لیے میں آپ سے ایک نویدن کو یہ کرنے آیا کہ جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں سے بچے نکال لیجئے اور ایک دوسرا نویدن اور کرنے آیا ہوں جتنی جلدی ہو کونونٹ اسکولوں کو ڈونیشن دینا بند کریے ہمارا ہزاروں ہزاروں روپے کا ڈونیشن کونونٹ اسکولوں میں داتا ایک بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو وہ کہیں گے بیلڈنگ فیس دے دو وہ کہیں گے ڈونیشن دے دو وہ کہیں گے اس کی فیس دے دو اور روج روج کوئی نہ کوئی مانگ چڑھی ہی رہتی ہے آج پھلانا ڈے آج دھما کا ڈے آج یہ لیاؤ کل وہ لیاؤ بربادی ہماری مانے ہم ہمارے دشمن کو اپنا پیسہ دے رہے ہیں دنیا میں ایسے بے وکوف لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے جو اپنے دشمن کو اپنے گھر کا پیسہ دیتے ہوں آپ جانتے ہیں کہ کونونٹ اسکولوں میں سے نکلنے والے بچے بھارتیہ سنسکرتی کے ویرودی ہونے والے ہیں اور ان کو یورپ کی سنسکرتی سکھائی جا رہی ہے اس کے لیے پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو بھگوان کے لیے بھارتیہ سنسکرتی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو کونونٹ میں سے باہر نکالیے اور اپنے بچوں کے نام پر یہ ان کو جو ڈونیشن دے رہے ہیں آپ کونونٹ اسکولوں کو وہ بند کریے اور میں آپ کو پورے وشواس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے اگر ماتر بھاشا میں پڑھیں گے تو سب سے زیادہ ویدوان بننے کی چھمتہ ہے ان میں اور یہ کیوں ہیں دنیا کے سارے منو ویگیانی کے ایک ہی بات پر اب پہنچے ہیں جو بات ہمارے لوگ بہت پہلے سے کہ گئے ابھی یورپ کے لوگ آج اس نشکرس پہ پہنچے ہیں کیا کہتے ہیں بچہ اگر ماتر بھاشا میں پڑھتا ہے تو اس کو جو سویدھائیں ملتی ہیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسری بھاشا میں نہیں ملتی جیسے ادھارن کے لیے میں آپ کو بتاؤں اور آپ اس کو پریوک کے روپ میں کریے آپ کی ماتر بھاشا اگر گجراتی ہے اور آپ اپنے بچے کو گجراتی میں پڑھائیے تو کوئی سوال آپ اس کو دیجئے گجراتی میں یاد کرنے کے لیے جتنی جلدی وہ یاد کر لے گا اس سوال کو اگر وہی سوال آپ انگریجی میں دیجئے اس کو تو کم سے کم چھے گنا سمیں لگے گا اس کو اگر وہ ایک گھنٹے میں گجراتی میں کوئی چیز یاد کرے گا تو چھے گھنٹے لگیں گے اس کو انگریجی میں یاد کرنے کے لیے اور انگریجی میں بھی اس کو یاد نہیں ہوگا وہ رٹے گا پوپٹ کی طرح سے جیسے پوپٹ ہوتا ہے نا رٹ لیتا ہے ویسے ہی رٹے گا اور رٹنے کے بعد کیا کرے گا امتحان میں لکھ کر آئے گا امتحان میں لکھ کر آیا اس کے دو دن بعد پوچھئے کہ تم نے پرسو کیا لکھا ہے اس کو کچھ یاد نہیں ایسے گیان کا کرے گا کیا وہ جو گیان اس کو دو دن بھی یاد نہ رہے جو جانکاری اس کو دو دن بھی یاد نہیں رہنے والی اس جانکاری کا وہ اپنے جیون میں کرنے والا کیا ہے اور اس کے دوسری طرف آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے چھوٹی چھوٹی کہانی چھوٹے چھوٹے قصے چھوٹی چھوٹی کتھاؤں کے مادھیم سے ماتر بھاشا کے مادھیم سے آپ اس کو کوئی بات سکھا دیجئے ورشوں ورشوں جندگی بھر اس کو وہ بات یاد رہے گی مجھے بھی یاد ہے میری دادی مہا نے کہانی کے مادھیم سے جو سنسکار مجھ میں دیئے ہیں وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے لیکن میرے اسکول میں جو سنسکار مجھے دیئے گئے وہ میں بھول چکا ہوں کیونکہ ودیشی بھاشا میں میں نے لیا ہے تو یہ جو خراب ہوتا ہے اور ایک کسی کے ساتھ ایک آخری نویدن کہ انگریجوں نے جس طرح سے برباد کیا ہے بھارتی سماج کو کم سے کم اب اگر ہم کو یہ چیتنا آتی ہے تو اس کو ہم بچائیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام اور سب سے پہلا کام کونونٹ اسکولوں کے بند کرانے کا اور وہ ہم سب ملکہ ہی کر سکتے ہیں اکیلا کوئی نہیں کرے گا اگر ہم سب کونونٹ اسکولوں کا بہشکار کرنے کا سنکلپ لے لیں تو پھر سے نئے گرکل کھڑے ہو سکتے ہیں جو دان آپ کونونٹ اسکولوں کو دیتے ہیں وہ دان اگر گرکلوں کو ملنا شروع ہو جائے تو گرکل چلنے بھی شروع ہو جائے گے اگری سے بربادی آئی ہے تو وہ غلطی آج ہم صدھار لیں اور ایسے یہ دوسری آخری بات کہ انگریزیت ہمارے من میں بہت گہرے گھس گئی ہے اور یہ انگریزیت جو ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے کئی بار میں کہتا ہوں کہ انگریزی بھاشا سے زیادہ خطرناک ہے انگریزیت مہاتمہ گاندی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ انگریزیت چاہیں تو رہیں لیکن انگریزیت جانی چاہیے یہ انگریزیت کیا ہے ہمارے سب کے گھروں میں سب کے من میں ایک طرح کا لالچ بیٹھ گیا ہے ہر ایک آدمی کو اس دیش میں امپورٹڈ مال چاہیے بھیدیشی کمپنی کا مال کسی بھی سادارن سے سادارن بچے کو کہو کہ دیکھو میرے پاس امپورٹڈ پین ہے ترنت ہاتھ پھیلا دے گا لاؤ دے دو وہ بچہ چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو مانے امپورٹڈ کے نام پر بھیق مانگنے میں بھی شرم نہیں آتے اسی بچے کو آپ کہیے کہ بھگوان کا پرشاد ہے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا امپورٹڈ پین ہے تو ترنت ہاتھ پھیلا دے گا گھلا می اتنے گہرے بیٹھ گئی اور یہ جو امپورٹڈ مال کی گھلا می ہوتی ہے اسی گھلا می نے ہمارے دیش کو برباد کیا ہے انگریجوں کے زمانے میں اس دیش میں انگریجوں کا مال بکتا تھا اس لیے کہ انگریجوں کی گھلا می چلتی تھی اس لیے کیونکہ انگریجوں کی کمپنیاں یہاں چلتی تھی درباگی سے آج وہی پھر ہو گیا ہے گاؤں گاؤں میں پردیشی کمپنیاں گھز گئی ہیں پردیشی کمپنیوں کا مال گھز گیا ہے ہم سب کے گھروں میں پردیشی کمپنیوں کا مال آتا ہے